بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیا حالیں آپ ہوں کے آج ہم نے دال ماش بنائی ہے گھر میں بلکل دھابا سٹائل بہت ہی لذیذ ہے بہت آسانی سے بن جاتی ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے تو لائک کا پٹنز ضرور دبائیں ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے پھر ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں ایک پاؤ دال ماش کو میں نے اچھی طرح سے دھونے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے بھیگنے کے لیے ایک گھنٹے کے بعد میں نے دو گلاس پانی میں دال کو ڈالا ہے اور اس کو عبالنے کے لیے رکھا ہے شروع میں تیز آج پہ پکائیں گے جب اس کا یہ جھاگ آنے لگے گا تو اس جھاگ کو اتار لیتے ہیں اور پھر اس کو دھیمی آج پر تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس دوران مسالہ تیار کرتے ہیں آدھا کپ سے تھوڑا سا کم کوکنگ وائل گرم کیا ہے اس میں کچھ گرم مسالہ ہے گول والی لال مرچ ہیں اس کو تھوڑا سا کریکل کرتے ہیں اور دو میڈیم سائز کی سلائس کی ہوئی پیاز ہیں پیاز کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے جب پیاز اس طرح سے گولڈن براؤن ہونے لگی ہے تو اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون لہسن ادھرک کا پیسٹ شامل کیا ہے اسی کے ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا ہے تاکہ پیاز زیادہ ڈارک نہ ہو جائے اور ہمارا لہسن ادھرک بھی میڈیم آج پر پکنے لگے تو اس کو ایک منٹ تک فرائی کر لیتے ہیں اس کے بعد اس میں کچھ مسالے شامل کرتے ہیں ایک ٹی سپون لال مرچی کا پاورڈر ہے ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچے ہیں دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون ہے کوٹر ٹی سپون ہالتی پاورڈر ہے گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون نمک حضب زائقہ ہے جیسے بعد میں پہ آپ چک سکتے ہیں یہ کسوری میتھی ہے ایک ٹی سپون اس کو ملا لیتے ہیں اچھی طریقے سے مکس کر لیں بلکل تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں تاکہ مسالہ جلے نہیں اب دو ٹی مارٹریں جس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا وہ اس میں شامل کر دیا اچھی طرح سے ملانے کے بعد اس کو پکاتے ہیں اور اس میں کچھ پودینے کی پتیاں بھی ڈالتے ہیں جس سے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گئے اس کو دو سے تین منٹ تک ڈھک کر پکاتے ہیں تین منٹ کے بعد دیکھیں یہ بہت اچھا سا بھون گیا ہے اوئل بھی اوپر آ گیا ہے دوسری طرف ڈال بھی 25 منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہو گئے اس کو ہم نے بہت زیادہ گلانہ نہیں ہے تک کہ وہ 90-95% تک پکانا ہے اور یہ مسالہ بھی ہمارا بہت اچھا سا فرائی ہو رہا ہے دیکھیں بہت اچھا سا بھون رہا ہے اب اس مسالے میں یہ ابلی ہوئی ڈال شامل کرتے ہیں اس کو ملا لیتے ہیں تاکہ تمام مسالے دال کے اندر بہت اچھی طرح سے شامل ہو جائیں اور اس دوران اس میں نمک چیک کر لیجئے اس کو ڈھک کر ہم نے لو آنچ پر اس کو 10 منٹ کے لئے ہم نے پکانا ہے 10 منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھککن ہٹایا ہے چولہ بند کر دیا ہے یہ دیکھئے دال بہت اچھی طرح سے پک چکی ہے تمام مسالے بھی اس میں بہت اچھی طرح سے رچپس گئے ہیں تو اب اس کا ایک بھگار تیار کرتے ہیں اس کے لئے میں نے گھی کو گرم کیا ہے تک کہ میں 2-3 ٹیلی سپون گھی ہے اس میں باریک کٹی ہوئی ادرک ہے اور موٹی والی ہری مرچیں ہیں اس کو ایک منٹ لگ ہم نے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا یہ فرائی ہو گیا ہے تو چولہ بند کر دیا ہے اور اس میں بلکل لاسٹ میں یہ کشمیری لال مرچوں کا پورڈر شامل کیا ہے اس سے دال میں بہت اچھا سا کلر آئے گا تو بس اس کو ملانے کے بعد دال میں شامل کر دیتے ہیں تھوڑے سی ہری دھنیا کی پتیاں بھی اس میں ڈالتے ہیں اور 2 منٹ کے لئے اس کو ڈھک دیتے ہیں دال مرچ بلکل ریڈی ہے اس کی جو بیسٹ سرونگ ہے وہ گرمہ گرم تندوری نان ہے یا پھر چپاتی ہے اگر آپ کو یہ سادہ مزیدار سی رسبی اچھی لگی ہے تو مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے اور نئی آنے والی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ